ملتان میں مینگو ریسرچ سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے سنت و تجارت عبدالرزاق داؤت کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہماری کارٹن کی پوزیشن گر رہی ہے دوہزار دو میں جو ہماری پوزیشن تھی ہمیں واپس اسی پوزیشن پر آنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب ہم کارٹن ایکسپورٹ کرتے تھے مگر اب کارٹن ایمپورٹ کی جا رہی ہے ہم نے کارٹن کی پیداوار اور کوالٹی کو دوبارہ نمبر ون پر لانا ہے یہ ہمیں ابھی چائنے گئی تھے فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن ہو گئی اور اس کے تحت کیا ہوگا یہ ہوگا کہ ہمارے سارے ٹیکسٹالز، لیذر، کیمیکلز، فرنیچر، پلاسٹکز، انجنیرنگ پروڈکٹ وہ ہمارے لئے دروازہ کھول دیئے ہیں مشیر برائے سنت و تجارت عبدالرزاق دعوت صحافی کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیے جانے والے سوال پر حیران ہو گئے اور کہا کیا ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ بڑھتی جاری ہے میں ضرور اس کو دیکھوں گا کل میٹنگ ہے پاور منسٹر سے میں ضرور ان سے بات کروں گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں مسائل کا حل نکالنے کے لیے پہلے مسائل کو تلاش کرنا پڑے گا تاکہ ان کو حل کیا جا سکے زراد کی طرف حکومت مکمل توجہ دے رہی ہے زراد اور اس سے وبستہ سنت جلد بہتر ہوگی کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ سرمد علی نائیجیٹو نیوز ملتان